دیکھیں پی اوکے میں بڑا ہونے والا ہے یہ پشنچن آپ کو نظر آ رہا ہوگا آج اس کا خلاصہ ہم کریں گے آج پی اوکے ایک بار پھر پوری دنیا میں ٹرینڈ کر رہا ہے سپرم کورٹ کے فیصلے اور سنصد میں گری منتری آمیت شاہ کے بیان کے بعد پڑوسی ملک پاکستان کو چار سو چالیس وولٹ کا زور کا جھٹکا بہت زور سے لگا ہے تلمیلائی پاکستان کے کے اٹیکر پی ام پی اوکے پہنچ گئے انوار الحق کاکر نے پی اوکے کی لیجسلیٹیو اسیمبلی کے سپیشل سیشن کو سمبودھت کیا یہ ان کا خوف کہا جا سکتا ہے وہ ڈر کہا جا سکتا ہے انوار الحق کاکر نے ایک بار پھر کشمی راگ یہاں پر علاپا ہے تو دیکھیں صاف ہے کہ بھارت کی سرکار نے جو جو میسیج دیا جو جو بڑا سندیش دیا اسے پی اوکے نے پڑھ لیا پی اوکے کی سیٹوں کا ریزرویشن پاکستان کے پردھان منتری کے لیے فرسٹریشن بن گیا ہے سوال یہ ہے کہ پی اوکے میں کیا کچھ بہت بڑا ہونے والا ہے کہنا چاہتا ہوں پاک اکیپائی قسمیر بھارت کا ہے ہمارا ہے اور ہم سے کوئی نیچ کسی کے ذہن میں کسی قسم کا کوئی خطشہ اگر ہے تو وہ دور کر لے اس دیش کا کسمیر سے لے کر کنیا کماری اور دوارکا سے لے کر نورتیش ٹک ہر ویکتی کا کسمیر ہے اور ہر کسمیری کا دیش ہے جب تک کشمیر کا ایشو ریزولڈ نہیں ہوگا تکمیل پاکستان ہو ہی نہیں سکتا ہماری سینہ جیت رہی تھی وہ بھاگ رہے تھے دو دن رکھ جاتے پورا پاک اکیپائی قسمیر تیرنگے کے تلے آ جاتا تین مرتبہ پاکستان پہ کشمیر کی وجہ سے جنگ توپی گئی جو ہم نے لڑیا اگر تیس مرتبہ پاکستان پہ یہ جنگ توپی جائے گی ہم تین سو مرتبہ لڑنے کے لئے تیار ہیں اسی کو کہتے ہیں تن پر نہیں لگتا پان کھائے البتتا ہر جنگ میں مو کی کھانے والا پاکستان جنگ کی بات کر رہا ہے وہ بھی پیوکے کی دھرتی سے پیوکے پر گری منتری امیت شاہ کی دہاڑ سے پاکستان کے کیر ٹیکر پردھان منتری انوارو لہک کاکڑ کو چیار سو چالیس بولٹ کا کرنٹ لگا ہے بھارت کی سنسد میں پیوکے کا ذکر کہہ ہوا پورا پاکستان دل ملا اٹھا جب تک کشمیر کا ایشو ریزولو نہیں ہوگا تکمیل پاکستان ہو ہی نہیں سکتا تخلیق پاکستان ہو چکا ہے تخلیق پاکستان ہوا ہوا ہے ساتھ دیائیاں اس کو گزری ہوئی ہیں تکمیل پاکستان ہونے جا رہا ہے دھوتھا چنام باجے گھنا یعنی اسمارتھ صرف بڑی بڑی باتیں ہی کرتا ہے پیوکے پہنچ کر انوارو الحق کاکڑ میں بھی وہی کام کیا ہے سنسد سے گری منتری نے جو میسیج دیا ہے اسے پاکستان نے پڑھ لیا ہے پیوکے کی سیٹوں کا ریزرویشن پاکستان کے حکمرانوں کے لیے فرسٹریشن بن گیا ہے جیسے گیدر کی موت آتی ہے تو وہ شہر کی طرف بھاگتا ہے ٹھیک ویسے ہی پاکستان کے پیم انوارو الحق کاکڑ بھاگے بھاگے پیوکے کے مزفر آباد پہنچ گئے یہاں پیوکے میں لیجسلیٹیو اسیمبلی میں سپیشل سیشن کے نام پر آٹھ آٹھ آنسوب آنے لگے سب کو یہ یقین دلاتا چلوں میں آج حاضر یہی ہوا ہوں اور اسی وجہ سے ہوا ہوں پاکستان کی چاہے فوجی کا عادت ہے پاکستان کی چاہے سیاسی کا عادت ہے پاکستان کی انٹیلیجنشیا ہے کوئی بھی ایسا فرد جس کا اثر پالیسی میکنگ میں ہے اس کے ذہن میں کوئی کنفیوزن نہیں ہے چوہے کی ضائع بل ہی خودتا ہے کشمیر کو لے کر جو کام جنہ نے کیا جو کام پاکستان کے سب ہی وزیر آزموں نے کیا وہی کام اب انوار الحق کاکڑ کر رہے ہیں کاکڑ نے بھی پھر وہی فرضی راہ گلاپا ہے جو پاکستان برسوں سے کہتا آ رہا ہے پاکستان وکیل ہے لیکن اس مقدمے میں اس کو اپنے آباؤ اجداد کے حصے میں جو جائداد آئی ہے اس کا مقدمہ لڑ رہا ہے یہ میری اپنی زمین کا مقدمہ ہے یہ میرے اپنے لوگوں کا مقدمہ ہے انوار الحق کاکڑ کے اس گھیج سے صاف ہو گیا ہے کہ بھارت کی سنسد میں پیوکے کو لے کر جو بلند آواز اٹھے اس کی گونج ایل او سی کے اس پار پاکستان میں سنائی دی نہ صرف سنائی دی بلکہ پاکستان کے حکمرانوں کی نیند حرام ہو گئی تیل ملائے پاکستان کے کیا ٹیکر پردھان منتری انوار الحق کاکڑ پیوکے کو لے کر دعویٰ کرنے مظفرہ بات پہنچ گئے کسی کے ذہن میں کسی قسم کا کوئی خطشہ اگر ہے تو وہ دور کر لے وہ کشمیر میں بھی دور کر لے وہ پاکستان میں بھی دور کر لے اور وہ سرینگر اور بارامولہ میں بھی دور کر لے سنا آپ نے اسے ہی کہتے ہیں جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے جھوٹا ایک بات پر استر نہیں رہتا کشمیر کو لے کر یہی ہے پاکستان کا ہے پیوکے یعنی پاک ادھکرت کشمی جسے پاکستان آزاد کشمیر کا نام دیتا ہے وہ نہ تو کبھی پاکستان کا حصہ تھا اور نہ ہی کبھی ہوگا پاکستان کشمیر بھاٹی کے جس حصے پر اویر کبزہ کر کے بیٹھا ہے اس پر ہندوستان کی سرکار کا سٹینڈ ایک دم کلیر ہے دیش کا کشمیر سے لے کر کنیا کماری اور دوارکا سے لے کر نورتیش ٹک ہر ویکتی کا کشمیر ہے اور ہر کشمیری کا دیش ہے کیا بات کر رہے آپ پوری دنیا کو پتا ہے کہ پاکستان کی ٹارٹ اُلٹ چکی ہے پیوکی کے لوگوں کو پتا ہے کہ پاکستان کے حکبارات آپ آم کو آتنگ کے زکموں کے سوا اور کچھ نہیں دے سکتے آم لوگوں کا پیٹ بھرنا پاکستانی سرکار کے بھوٹے کی بات نہیں لیکن سپنا پورے کشمیر کا دیکھتا ہے گریمنتری امیت شاہ نے سنسد میں کہا کہ پیوکی بھارت کا حصہ تھا حصہ ہے اور حصہ رہے گا یہ کسی سے چھپا نہیں ہے کہ پیوکی میں پاکستان اپنی زبریہ حکومت چلاتا ہے 75 سال سے پاکستان پیوکی پر کنڈلی مار کر بیٹھا ہے لیکن اب اس کو خوف ستا رہا ہے پیوکی کے ہاتھ سے جانے کا خوف وجہ ہے جمہ کشمیر کے ساتھ ساتھ پورے پیوکی کو لے کر موڈی سرکار کے سخت دیور پاکستان کے کیئر ٹیکر پی ایم انوارو لہک کے پیوکی پہنچنے کے پیچھے پاکستان کے گھابراہر بھی ساف نظر آ رہی ہے انوچ شید 370 پر سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد گریمنتری امیت شاہ نے راجے سبھا میں دو ٹھوک کہا تھا کہ پیوکی ہمارا ہے اور ہمیشہ ہمارا ہی رہے گا پتھر کے ہٹنے کے بعد گھاٹی میں آتنک فیلانے کے پاکستان کے منصوبوں پر پانی پھرتا جا رہا ہے آتنکی گھٹنائیں لگاتار کم ہوتی جا رہی ہیں اور پتھر بازی کا تو جیسے انت ہی ہو گیا ہے اوپر سے رہی سہی کسر موڈی سرکار کے جمہ کشمیر آرکشن سنشوڈھن ویدھیر اور جمہ کشمیر پونرگٹھن سنشوڈھن بل نے پورا کر دیا ہے جمہ کشمیر ویدھان سبھا میں پہلے جمہ کشمیر 37 سیٹیں تھیں جمہ کشمیر بڑھ کر اب 43 ہو گئی ہیں وہیں ویدھان سبھا میں کشمیر سے 46 سیٹیں تھیں جو بڑھ کر اب 47 ہو گئی ہیں پیوکے کی 24 سیٹوں کو آرکشت رکھا گیا ہے پاکستان میں لاہور سے لے کر اسلام آباد تک امیت شاہ کے پیوکے والے بیان کو سنا گیا ہے پاکستان کی آوام میں موڈی سرکار کے جمہ کشمیر پر دیئے سنکلپ کی چرچہ ہو رہی ہے کیونکہ 5 اگست 2019 36370 کو ہٹا کر موڈی سرکار نے جمہ کشمیر کو لے کر جو گیارنٹی دی تھی اس پر سپریم کورٹ نے بھی اپنی مہر لگا دی ہے 13370 کو لے کر سپریم کورٹ کے فیصلے سے صاف ہے کہ 13370 کو ہٹانے کا فیصلہ پوری طرح سمبیدھانک ہے جمہ کشمیر بھارت کا ابھین حصہ ہے بھارت میں ویلے کے بعد جمہ کشمیر کے پاس آنطریک سمپربھوتا کا ادھیکار نہیں ہے سوال ہے کیا بھارت پیوکے کو واپس حاصل کرنے کی تیاری کر رہا ہے بھارت کی سنسد میں امیت شاہ کے ایک سے بڑھ کر ایک ویسفوٹک بیانوں کے کیا بائنے ہیں گریمنتری امیت شاہ کی پیر تھپ تھپاتے ناریندر موڈی کی یہ تزویر 5 اگست 2019 کی ہے موڈی کے ویروڈیوں نے کہا کہ موڈی نے بہت بڑا رسک لے لیا ہے کشمیر کی سیاست کا پورا نقشہ بدل دیا ہے موڈی کشمیر کی سیاست کا پورا نقشہ کشمیر کی سیاست کا پورا نقشہ